جی ناظرین محوم فیضان قریشی اس وقت ہم موجود ہیں زنبت پورا میں اس علاقے میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگوں کو گونا گو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ علاقہ ٹاؤن کے ساتھ ہے لیکن اس علاقے میں ٹاؤن کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ مقامی لوگ ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی کیا کیا مشکلات ہیں جی آپ کا نام میرا نام زہر آمد ہے چونکہ آپ دیکھتے ہوئے اس وقت یہ نجی یہاں جو دہری ہے پوری کھوچ ہو چکے ہیں اور پورے لوگ یہاں پریشان ہیں عورتے بچے جنرلی بھی پریشان ہیں اور گور میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں بہت سارے ہم نے اپیل ڈالی تھی آپ ساروں کے پاس گئے تھے کہ کچھ انظام کریں مگر آج تک کوئی انظام نہیں ہوا ایک مہینہ ہو گیا آج اور یہ لوگ ایک ایک بوند کے لئے پانس کے لئے ترس رہے ہیں اور واٹر سپلے بے بیکار ہو چکے ہیں اور چونکہ کوئی ملاجمی آنے ہی آتے ہیں دیکھیں گے واٹر سپلے پانی ہے کیا نہیں آپ کا نام عباد سید عباد جی پانی کا مسئلہ ہے ابھی ہم بات کریں یہ جو ابھی ندی ہے پوری طرح سے خوش کھو چکے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پہ اور عورتے زیادہ تر بہت بہت زیادہ پریشان ہیں ہم ہائر اتھارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا کوئی انتظام کرے اور جو واٹر سپلے کی ہم بات کر رہے ہیں اور نائنٹین ایٹی فور میں وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے اور اس میں کوئی منٹیننس نہیں ہوئی ہے آج تک اور وہ کہیں جگہوں پہ بلاغ بھی ہو چکی ہے اور ہم ابھی ہم ٹاؤن کے ساتھ تو ہے پرشور بٹ یہاں پہ ویسا کچھ ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم ابھی یہ ہائر اتھارٹی سے اپیل کر ہمیں ٹاؤن کے ساتھ رکھا ہے تو رکھا کیوں ہے جب کوئی فیسلٹی ہے نہیں تو رکھا کیوں ہے سو پہلے جو مین ہمیں ہے مین پانی کا اشور ہے جو یہ روڈ ہے روڈ کی بات میں کروں تو پانچ چھ سال پہلے میکڈمائزیشن ہوئی ہے روڈ کی تب سے کوئی منٹیننس نہیں ہوئی یہ میرا نام شاوکت آمد ہے ہمارا جو بیسک مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں جو نیر یہاں سے گوزر رہی ہیں ہم اسی کا پانی ہر ایک چیز کے لئے استعمال کر رہے تھے کھانے کے لئے کھانے کے لئے کھڑے دونے کے لئے یہاں تک کہ پینے کے لئے بھی ہمارا یہی پانی تھا اور کوئی زیرہ نہیں تھا پانی کا انہی سو چورہ سی میں ہمارے یہ پائے پلائنے کے لگائی گئی ہے جو آری ہنچ کی ہیں اس میں ایک دو سال پانی آیا تو بہر میں وہ بلاک ہو گئی ہے تقریباً پانچ دس جگہ وہ بلاک ہوئی ہے اس کے بہر ہمارا پانی کا ایک ہی زیرہ تھا پچھلے تقریباً ڈیڑھ مہین سے یہ نیر مہت پہ جو تلوارہ اور کھان تلواری جو دون گاؤں ہیں ان کو ملانے کے لئے وہاں پہ ایک دھول تعمیر ہو رہا ہے بدقسمتی کی وجہ سے وہاں ایک جو پلر بنایا گیا تھا کیا پتہ وہ پلر ہی بنایا تھا یہاں لوگوں نے اس کو ریت باجری نکالنے کے لئے استعمال کیا تھا وہ تو افری والا جانتا ہے لیکن ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو باجری کے لئے استعمال کیا گیا ہے باقی اس کا نکویں پہ ٹینڈر کا گیا ہے اس کی ٹینڈر کینسل ہوئی ہے وہ تقریباً تیز بائی تیز فٹ اور بیس فٹ گہ رہا وہاں پہ ٹرنچ لگایا گیا بنایا گیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے ہم لوگوں کو یہ انسانی سمجھ رہے ہیں یا اور کوئی جانوان سے بھی زیادہ بطر سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے پانی کا جو بیسک ذریعہ تھا یہی ایک تھا لیکن ہمیں پانی سے محرم کیا جا رہا ہے بلکل ہمیں ایک ایک بون کے پانی کے لئے ترس رہے ہیں سرکار کہاں سوئی ہوئی ہے گورمنٹ کہاں سوئی ہے حیرہ تاتیز کہاں سوئی ہوئی ہے بادکسمیتی کی وجہ سے ہمارے آ رہے تھے ان کو پھر تقریباً دو کلومیٹر تین کلومیٹر پانی کے ایک بالڈی کے لئے جانا پاتا ہے جو ہمارے لئے بہت بڑی مشکل ہے جی میرا نام ہے جعوید احمد اور ہمارے یہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں ہم دو ہزار دس میں نوٹیفائیڈ ایرے کے ساتھ جڑے ہیں دو ہزار دس میں ہم منسپل کمیٹی لنگیٹ کے ساتھ جڑ گئے لیکن تب سے آج تک یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے نام پہ کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے اور ہمارے یہاں گاؤں میں یہ روڈ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی مگڑمائز نہیں ہوا ہے آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے مگڑمائز ہوا ہے تب سے آج تک اس میں نہ ریپیرنگ ہوئی نہ کئی پہ پیچنگ ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو اور ایک روڈ ہے جو کلتورہ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے اس میں اپروال بھی آیا ہے ڈی سی صاحب نے بھی دیا ہے تیسلدار صاحب نے بھی اپروال کیا ہے لیکن ہمیں یہ چیز پتا نہیں ہے کہ اس منمانی کے وجہ سے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اس چیز کو ٹھکرا رہا ہے ہمیں وہ روڈ کلتورہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو بٹ پورا ہے اس کا آدھا حصہ ندی کے پار ہے نالے ماور کے دوسرے سائٹ سے ہے اور وہاں پہ جو ہم نے بہت سارے بہت بار ہم نے یہ ایڈمنسٹریشن کے سامنے یہ نوٹس میں لائے یہ مسئلہ کہ ہمیں وہاں سے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں پہ جو فوڈ بریج کا مسئلہ جو تھا آج سے تقریباً دس سال پہلے ہم نے ایڈمنسٹریشن کی نوٹس میں لائے لیکن تب سے آج تک اس چیز میں کوئی ڈیولوپمنٹ نہیں ہوئی اور رہا اس کے یہ مسئلہ بجلی کا ہمارے یہاں پہ چالیس پنتالیس یہ گھر ہے لیکن یہ دو تین محلوم میں بکھرا ہوا ہے اور ہم نے اس سے پہلے بھی نوٹس میں یہ چیز لائے کہ اس میں کم سے کم دو ٹرانسفرمر ہونے چاہے لیکن کیا ہے کہ سوکیوی کا ٹرانسفرمر آج سے پندرہ سال پہلے لگا گیا ہے اسی کو ہم کم سے مہینے میں ایک بار یا تین چار مہینے کے بعد ہم ریپیر کر کے لاتے ہیں اور اسی پہ ہم گزارہ کرتے ہیں ہم نے ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ مسئلہ رکھا ہے کہ یہاں پہ ضروری ٹرانسفرمر دو ہونے چاہے لیکن اس چیز کے بارے میں ابھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو آج کا برننگ ایشو ہے وہ ہے پانی کا یہ جو یہاں پہ جو ندی بہہ رہی ہے یہ آج سے ایک مہینے پہلے خوشک ہو چکے ہیں اور تب سے آج تک اس بارے میں ایڈمنسٹریشن بلکل سوئی ہوئی ہے لنگیٹ منسپلٹی ٹاون کے جو مسائل ہیں ان سے ہم نے ڈسکس کیے ہیں لیکن آج تک لنگیٹ منسپلٹی جو ٹاون ہے ہمارا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہرو چکلا ہے ایک نالا ہے جس کو کہتا ہے دو گاہ مکول کسی وجہ سے اس کو ایک مہینے سے پہلے کار دیا گیا ہے چالیس گاؤں ہیں ان کا پانی کی جو شہرگ ہے وہ پینے کا پانی ہے ایک ندی اس کو کہتا ہے دو گاہ مکول تو یہ اس کو کار دیا گیا ہے تو پورا آلہ کا اس وقت سفر کر رہا ہے پینے کا پانی فراہم نہیں ہے اس لیے یہ لوگ سڑک پر آ گئے ہیں اور تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری مسائل ہیں مشکلات ہیں وہ آلہ حکام تک پہنچا ہے آپ نے کبھی پوچھا ہے ابھی تک یہ مسئلہ ہاں یہ مسئلہ ہم نے جو مختلف آفصر ہیں ایڈی صاحب ہے ہنوارا ان کے سامنے بھی دسکس کیا ہے تحصیل دار صاحب ہے ان کے سامنے بھی دسکس کیا لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی خاص ایکشن اس کے بارے میں نہیں لیا ہے جنازین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے یہاں کے کچھ مقامی لوگ جن کا یہ کہنا تھا کہ انہیں یہاں پر کئی مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پر پانی کا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نے کئی مرتبہ یہ بات جو ہے آلہ حکام تک پوچھائی لیکن وہ ٹس سے مسنو ہی ہوئے ان کا اب یہ مطالبہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں جو ان کے مشکلات ہیں وہ جلد حل کیے جائے تاکہ مستقبل میں انہیں مشیر مزید مشکلات کا سامنے نہ کرنا پڑے مزید مشکلات کا سامنے کرنے کے لئے وہاں ایڈیشنل موٹر لگا ہے ایڈیشنل موٹر ہوگی سامنے کا پانی آ جائے گا آہا بلکول بلکول نہیں لیکن سر سامنے کا پچھلے سالوں سے شروع دو گروں کو آتا ہے سر شو باقی اسو محل آئے سا وہاں نہیں آ رہا ہے سر پانی واتر سپلائے ابھی تک تو یہ ڈیلیف ہم نے ایسے دی ابھی تو مجھے تو اس کے بعد کوئی شکریہ نہیں آئے پہلے تو تھی جب جیلیف پرابلم ہوئی تھی آہا تو ابھی ہمارا ایک جو جیلیف میں تلیلیف پروگرام ہے انشاءاللہ اس میں فرس پیز میں تو ہم ان کے لئے ایک سکی بنا رہے ہیں انشاءاللہ آہا جی سر مرض کی کہ سر اس کو بھی ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس جو آپ کے سر واٹر ٹینک کی جو ہوتے ہیں گاڑی اگر کل جاتی وہاں ہمارا سکرے do گھر آپ نے مجھے جو آپ کے یا دولے میں آپ کہیں ہمارا آہ이라